الحمدللہ فی الارد والسما والصلاة والسلام والا اکرم القرماء وعلا آلہ وصحبہ والایمت والعلماء اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو معا الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الكریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین ناظرین اکرام صوفیہ سافیہ کی کیا بات ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جب ہم سچوں کو دیکھتے ہیں تو سچوں کے اندر ہمیں سر فہرست وہ مقدس گروہ نظر آتا ہے جو ہر وقت تسکیہ نفس اور تصفیہ باطن میں مشغول نظر آتا ہے جو خود بھی اللہ سے لو لگائے ہے اور مخلوق کو بھی خالق کی طرف مسلسل متوجہ کرتا رہتا ہے اور وہ مقدس گروہ ہے صوفیہ سافیہ کا اللہ تعالیٰ صوفیہ سافیہ کے درجات کو بلند فرمائے اور جو زندہ ہستیاں ہیں جو حقیقی صوفیہ ہیں اللہ ان کے فیض کو عام کرے انہیں درازی عمر اور درازی صحت بالخیر عطا فرمائے ان صوفیہ کی جب ہم زندگیوں کو دیکھتے ہیں تو ان صوفیہ کی زندگیاں ہمیں مسلسل اسلام کی خدمت اور مخلوق خدا کی خدمت سے عبارت نظر آتی ہیں انہوں نے ہمیشہ انسان دوستی کا پیغام دیا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اس کے عملی مصداق ہمیں صوفیہ سافیہ نظر آتے ہیں اور اسلام کی ترویج و اشاعت میں بھی ان کا بنیادی کردار ہے قلیدی کردار کے حامل ہیں آپ برے سغیر پاک و ہند کو بھی دیکھیں تو برے سغیر پاک و ہند کے اندر بھی ایک سے ایک ہستی آپ کو نظر آئے گی داتا علی حجویری رحمہ اللہ خاجہ غریب نواز چشتی حجمیری رحمہ اللہ خاجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ بابا فریدین گنج شکر رحمہ اللہ ایک سے ایک ہستی موجود ہے جنہوں نے پیغام محبت کو عام کیا ہے اور پیغام محبت کے ذریعے پیغام اسلام کو عام کیا ہے انہی مقدس ہستیوں کے اندر ہمیں ایک نمائن نام نظر آتا ہے شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کی بھی کیا بات ہے آپ ایک بلند پایا مفکر خدا مس درویش اور سندھی زبان کے سب سے بڑے اور سب سے مقبول شاعر آپ کی شاعرانہ عظمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کو سندھی زبان کا مولانا روم کہا جاتا ہے اور مولانا روم تو وہ بزرگ ہیں جنہیں اقبال ایسا شاعر مشرق پویٹ آف ایسٹ اقبال انہیں اپنا مرشد مانوی قرار دیتا ہے تو مولانا روم وہ اقبال ایسے کئی شعراء کے لیے مرشد ہیں تو شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کو ان مولانا روم رحمہ اللہ کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے کہ یہ اتنے بڑے شاعر ہیں اس عیرہ کے اندر برسغیر پاکو ہند کے اندر اور بالخصوص سندھی زبان کے اندر سندھ کے خطے میں شاہ عبداللطیف بھٹائی کی وہ حیثیت ہے جو حیثیت عالمی سطح پر مولانا روم رحمہ اللہ کی ہے اور کیوں نہ ہو کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ بھی مولانا روم رحمہ اللہ سے بہت زیادہ متأثر تھے اور آپ مسنوی مولانا روم کا اکثر متعلق کرتے رہتے تھے آپ کے کلام پہ بھی ہمیں مسنوی مولانا روم کی گہری چھاپ نظر آتی ہے تو آج شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ کے ابتدائی حالات اور ولادت کے حوالے سے جب ہم کتب سیرت کا کتب سوانے کا متعلق کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی ولادت با سعادت گیارہ سو ایک سنہ ہجریہ یا گیارہ سو دو سنہ ہجریہ میں ہوئی یہ وہ زمانہ ہے جب سلطان اور انگزیب عالمگیر کے وسال کے بعد برے صغیر پاکو ہند زوال کا شکار تھا یہ سلطان اور انگزیب عالمگیر کے لیے اقبال نے کہا تھا نا یہ میرے ترکش کا سب سے آخری تیر تھا تو ہمارے اسلامی ترکش کا برے صغیر پاکو ہند میں آخری تیر سلطان اور انگزیب عالمگیر کو اقبال نے قرار دیا سلطان اور انگزیب عالمگیر کے بعد برے صغیر پاکو ہند زوال سے دو چار تھا اس دورے زوال کے اندر ہمیں برے صغیر پاکو ہند کے اندر اگر ہم سندھ کے خطے کو دیکھیں بالخصوص فوکس کر کے تو سندھ میں ہمیں کچھ ایسی ہستیاں نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کی بقا کا بھی کام کیا ہے اور سندھی معاشرے کے اندر بھی امن و آشتی کو فروغ دیا ہے اور ثقافت کو بھی بچا کے رکھا ہے ان کے اندر ایک نمائی نام مقدوم موین تھٹوی رحمہ اللہ دوسرا نمائی نام مقدوم حاشم تھٹوی رحمہ اللہ تیسرا نمائی نام سچل سر مست اور چوتھا نمائی نام شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمہ اللہ کا ہے شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمہ اللہ کے مقدوم موین تھٹوی رحمہ اللہ جنہیں میاں تھارو کہا جاتے عرف کے اندر ان کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے اور مقدوم میاں تھارو جو ہے یعنی مقدوم موین تھٹوی رحمہ اللہ انہوں نے باقاعدہ جو رسالہ تعلی فرمایا ہے رسالہ در سلسلہ اویسیہ یہ رسالہ شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمہ اللہ کے چار سوالات کے جوابات کے طور پر تعلی فرمایا تھا رسالہ فارسی زبان میں ہے چھپا ہوا ہے عام دستیاب ہے اور اس رسالے کا اردو ترجمہ بھی کراچی سے چھپا ہوا ہے وہ بھی عام دستیاب ہے تو شاہ عبداللطیب بھٹائی رحمہ اللہ کی جو ولادت ہوئی ہے آپ کی ولادت کے بارے میں مورخین نے یہ لکھا ہے ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ آپ کے والد ماجد حضرت شاہ حبیب سید حبیب شاہ وہ بھی صوفی بزرگ تھے رحمہ اللہ ان کی تین ازواج تھیں لیکن تینوں سے کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی تو انہوں نے ایک بزرگ تھے سید حاشم شاہ صاحب اور بعض نے ان کا نام بھی عبداللطیب بیان کیا ہے ان سید حاشم شاہ صاحب سے آپ دعا کے لیے ان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان سے عرص کیا ہے کہ حضور آپ میرے لیے اولاد نرینہ کی دعا فرما دیں وہ بزرگ وہاں پہ مستجاب دعوات مشہور تھے تو ان بزرگوں نے دعا بھی فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ آپ کی مراد بر آئے گی اور جب اولاد ہو تو آپ نے اس کا نام عبداللطیب رکھنا ہے تو ایسا ہی ہوا ان بزرگوں کی دعا سے اللہ نے آپ کو سید حبیب شاہ صاحب کو اولاد نرینہ تا فرمائی آپ کی بیٹے پیدا ہوئے نام رکھا عبداللطیب لیکن کچھ عرصے بعد ان کا وسال ہو گیا انتقال ہو گیا اللہ نے پھر کرم کیا اور آپ کو پھر بیٹا عطا فرمایا تو ان کا نام آپ نے پھر رکھا عبداللطیب اور وہ یہی صاحب عرص حضرت سیدنا شاہ عبداللطیب بھٹائی راہیمہ اللہ ہیں یہ وہ آگے چل کے آسمان تصوف پہ بھی چمکے ہیں آسمان شائری پہ بھی چمکے ہیں اور آسمان سندھ پہ بھی چمکے ہیں اس سندھ کی دھرتی کو بالخصوص آپ نے اپنے پیغام محبت سے سہراب کیا ہے اور سندھ کے ذریعے آگے پورے برے سغیر پاک و ہند میں آپ کا فیض پھیلا ہے فیض جاری ہوا ہے تو سیدنا شاہ عبداللطیب بھٹائی راہیمہ اللہ جب ان کی پڑھنے کی عمر ہوئی تو آپ کے والد ماجد سیدنا شاہ حبیب سید حبیب شاہ صاحب ان کا جو سلسلہ ہے سلسلہ نصب یہ حسنی سید ہیں امام حسن مشتبار رضی اللہ تعالی نو سے جا کر ملتا ہے سیدنا مولا علی کی آل میں سے ہیں تو سید حبیب شاہ صاحب نے آپ کو پڑھنے کے لیے بھیجا حضرت اخند نور محمد بھٹی جو آپ کے علاقے کے قریب ہی جو علاقہ تھا آپ کی ولاعت ہوئی ہے حالہ کے اندر حالہ جو ابھی موجودہ مٹیاری کا حصہ ہے حالہ اس حالہ سے قریب ہی ایک علاقہ تھا وائی وہاں وائی میں مشہور مدرس تھے حضرت اخند نور محمد بھٹی بڑے عالم تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے حبیب شاہ صاحب نے شاہد دلتی بھٹائی صاحب کو بھیجا جب حضرت شاہد دلتی بھٹائی ان کے پاس پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تو چونکہ بچپن سے ہی آپ پہ جذب کا عالم تاری رہتا تھا صوفیانہ واردات آپ کے اندر بچپن ہی سے تھی آپ کے کل پہ وہ جاری تھی آپ کے گھر کا خاندانی فیض آپ کو پہلے سے ہی جاری تھا جب قائدہ پڑھنے بیٹھے تو قائدہ پڑھت ہوئے استاد محترم نے پڑھایا آپ نے علف پڑھ دیا جب انہوں نے آئے کہا بیٹا پڑھو بے یا عربی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو با تو آپ نے آگے با یا بے پڑھنے سے انکار کر دیا وہ بابلے شاہ نے کہا تھا نا علف اللہ رتہ دل میرا میں نو بے دی خبر نہ کائی میں نو بے پڑھے ہیں سمجھے نہ آوے لذت علف دی آئی تو ایسے ہی آپ نے بھی اپنے استاد محترم سے عرص کیا کہ حضور مجھے بے کی ضرورت نہیں میرے لئے علف ہی کافی ہے استاد محترم نے بڑی کوشش کی کہ آپ آگے پڑھ لیں لیکن آپ نے آگے علف سے آگے پڑھنے سے انکار کر دیا تو آپ کے والد ماجد سید حبیب شاہ صاحب کو بلوایا گیا سید حبیب شاہ صاحب چونکہ جو ہے وہ خود صوفی بزرگ تھے وہ سمجھتے تھے اس رمز کو تو اس لئے وہ انہیں واپس لے آئے اور یوں آپ کی جو باقاعدہ تعلیم یا تربیت ہے وہ گھر کے باہر نہیں ہوئی بلکہ گھر کے اندر آپ کے والد ماجد نہیں آپ کی تربیت فرمائی گھر کے محول میں رہے آپ گھر کے اندر پلے بڑے گھر میں آپ نے اپنے والد ماجد سے اقتصاب فیض کیا انہی سے آپ نے تربیت پائی علم بھی جو آپ نے حاصل کیا وہ آپ نے انہی سے کیا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طبیعت کے اندر قوت مشاہدہ جو ہے قوت مشاہدہ کے ذریعے اخذ کرنے کی صلائیت آپ کی طبیعت میں اللہ نے رکھی تھی یہ ملکہ آپ میں راسخ تھا تو آپ مشاہدہ کرتے تھے مشاہدے کے ذریعے نتائج تک پہنچتے تھے مخلوق سے خالق تک پہنچتے تھے اور آپ کی زندگی کے احوال جب ہم دیکھتے ہیں تو زندگی کے احوال میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آپ عشق مجازی سے بھی دوچار ہوئے صوفیہ صافیہ ہیں الگ الگ ان کے انداد ہمیں نظر آتے ہیں الگ الگ افکار بھی ہیں اور الگ الگ اتوار بھی ہیں تو بعض صوفیہ جو ہیں وہ براہ راست انہیں اللہ کی طرف سے جذب کیا گیا یعنی کشش ہے انہیں کھینچا گیا جذبہ ربانی نے کھینچ کر انہیں اوپر منزازل تک پہنچا دیا بعض وہ ہیں جنہیں باقائدہ پروسس سے گدارا گیا بعض وہ ہیں جنہیں اس کے مجازی کے ذریعے اس کے حقیقی سے روح شناس کرایا گیا اور بعض وہ ہیں جن کی مزاج میں اور طبع میں موزونیت رکھی گئی شائری اور سخن کی محبت ان کے اندر رکھی گئی اور انہیں اس راہ کے ذریعے آگے لے کے جایا گیا اور بعض وہ ہیں جن کے مزاج میں موزونیت نہیں تھی جن کی طبیعت میں شائری نہیں تھی شاہ عبدتی بھٹائی راہی مولاہ ان بزرگوں میں سے ہیں جنہیں پہلے اس کے مجازی سے گدارا گیا اس کے بعد اس کے حقیقی سے روح شناس کرایا گیا ویسے بھی بزرگوں میں کہاوت مشہور ہے المجاز کنترت الحقیقہ مجاز حقیقت کا پل ہے یعنی جو مجاز سے گدرا گدرنے کے بعد آگے اسے حقیقت تک پہنچایا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو عام دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ مجاز ہی میں کھو کے رہ جاتے ہیں وہ حقیقت تک نہیں پہنچتے تو جو مجاز ہی میں کھو کے رہ جائیں مجاز سے حقیقت تک مقصود تک نہ پہنچیں وہ خائب و خاسر ہیں اسی لئے ان کی مضمت بھی کی گئی ہے اور اس کے مجازی کی مضمت بھی کی گئی ہے لیکن وہ بزرگ کے جو مجاز کے دریئے حقیقت تک واصل ہو گئے حقیقت تک پہنچ گئے مقصود اور مطلوب تک پہنچے ہیں جن کی نظر مصنوع پہ نہیں بلکہ مصنوع کے اندر سانے کے جلوے جنہوں نے دیکھے ہیں جن کی نظر مخلوق پہ نہیں بلکہ خالق پہ تھی جو مخلوق کے ذریعے خالق تک پہنچے ہیں جو باہر سے من کی دنیا اور پھر من کی دنیا سے وہ خالق تک پہنچ گئے ان بزرگوں کی تو کیا بات ہے وہ بزرگ ہے ان کے جو ہمیں جذبات نظر آتے ہیں ان کے افکار اور ان کے خیالات میں ہمیں جو گہرائی اور گیرائی نظر آتی ہے وہ بہت کم دوسری جگہ نظر آتی ہے تو شاہد لطیب بھٹائی راہی مولا بھی اپنے نوجوانی میں حضرت کو بھی اس کے مجازی سے گزارا گیا اور پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہی خاتون آپ کے عکت کے اندر آئیں اللہ نے ایسے اسباب فراہم کر دیئے کہ وہ خود ان کے گھر والے آئے اور خود آ کر باقاعدہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کی تقریب ہوئی یعنی اللہ نے دنیا بھی عطا فرمائی اور اللہ توارا قوات اللہ نے دین بھی عطا فرمایا تو اس کے مجازی کے پروسس سے گدر کر آپ اس کے حقیقی تک پہنچ گئے حضرت شاہد لطیب بھٹائی راہی مولا نے اس کے بعد پھر باقاعدہ سیاحت شروع کی چونکہ سفر کو وسیلہ زفر قرار دیا گیا ہے تو آپ نے باقاعدہ اسفار کیے اس مختلف خطوں کا آپ نے سفر کیا ہے بریسیر پاکوہند کے اندر بھی آپ نے ٹریولنگ بہت زیادہ کی اور بریسیر پاکوہند سے باہر بھی گئے ہیں آپ باہر بھی آپ نے ٹریولنگ کی ہے مختلف کئی علاقوں کا آپ نے خطوں کا باقاعدہ دورہ کیا اور طویل عرصے تک آپ نے سیاحت کی ہے مختلف لوگوں سے میل جول ہوا ملاقات ہوئی افکار کے اندر اور پختگیائی فہم اور شعور بالیدہ ہوئے فہم اور شعور کے بالیدہ ہونے کے لیے عقل میں دانش میں پختگی کے لیے سیاحت کا ایک قلیدی کردار ہے اور اس سیاحت کے پروسس سے بھی آپ باقاعدہ گزرے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت کا سامان فرہم کیا گیا کہ ظاہری استادوں سے تو آپ اس طرح باقاعدہ مدرسے کی طرز پہ آپ نخذ فیض نہیں کیا لیکن گھر کے محول کی صورت میں پھر سیر و سیاحت کے دریئے پھر وادی عشق سے آپ کو گدار کر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تربیت کے سامان فراہم کیے آپ نے ان ساری چیزوں سے جب آپ گزرے ہیں تو گزر کر آپ کے افکار میں جامعیت آگئی آپ کی آرام جامعیت آئی آپ کے فہم میں فکر میں پختگی آئی اور اس پختگی کا اثر ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے آپ کے کلام کے اندر نظر آتا ہے اور آپ پھر جب کلام فرماتے ہیں تو وہ کلام دلوں پہ اثر کرتا ہے کیوں نہ ہو از دل خیزت بر دل ریزت دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے حضرت شاہ علیہ بھٹائی راہی محولہ نے پھر باقاعدہ خلوت نشینی بھی اختیار کی آپ کا اکثر وقت باقاعدہ مراقبے میں گدرتا تھا اور عمر کے آخری کئی سالوں میں تو آپ باقاعدہ ایک چادر سر پہ لے کے باز ضابطہ مراقبہ کیا کرتے تھے ناظرین کرام ابھی ایک مختصر سے بریک کا وقت ہوا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ناظرین خوش آمدید بریک صوفیہ صافیہ کا شغل رہا ہے تو آپ سر پہ چادر اڑ کے بازابطہ مراقبہ کرتے تھے اور عمر کے آخری کئی سال تو آپ نے باقاعدہ مراقبے میں گزارے ہیں اور آپ نے مسکن اپنا بنا لیا تھا آپ دور دراز ایک جگہ تھی اس جگہ پہ جا کے اپنے علاقے سے دور آپ وہاں پہ رہائش پذیر ہو گئے اس جگہ کا نام پڑ گیا بھٹ شاہ بھٹ جو ہے وہ سندھی زبان میں ٹیلوں کو کہا جاتا ہے ریت کا جو ٹیلہ ہوتا ہے ریت کے ٹیلہ کہلاتا بھٹ تو اس جگہ کا نام پڑا بھٹ آپ کے وہاں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے وہاں پہ کسرت سے بیٹ گیا بھٹ شاہ یعنی شاہ کا ریت والا ٹیلہ اور اسی نسبت سے آپ کو بھی شاہ عبداللطیف بھٹائی کہا جانے لگا اور آئی تو ما شاء اللہ وہاں جنگل میں منگل والی کیفیت ہے کہ اس وقت تو علاقہ ویران تھا شریف بھی ہے اور وہیں آپ کا عرص بڑے تز کو احتشام سے ہر سال منایا جاتا ہے تو حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمہ اللہ چونکہ صوفیہ صافیہ میں سے تھے اور جو حقیقی صوفیہ صافیہ ہوتے ہیں ان کا تعلق مخلوق خدا کے ساتھ نرمی والا محبت والا رفق والا ہوتا اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق ایسا ہی ہوتا ہے اور علماء دین کے ساتھ بھی ان کا تعلق اچھا ہی ہوتا ہے ان کی طرف سے کبھی اس کے اندر رنجش نہیں آتی اگر علماء ظاہر کی طرف سے کوئی رنجش آئے بھی تو ان علماء ظاہر کی طرف سے آتی ہے کہ جو حقیقی صوفیہ کے مقام سے آشنا نہیں ہوتے یا علم باطن کی لذتوں سے سرشار نہیں ہوتے ان کی طرف سے کبھی کوئی رنجش کا پہلو نکال آئے تو نکال آئے ورنہ صوفیہ صافیہ تو سب کے لیے محبت کا بازو بچھاتے ہیں اور علماء جمعیہ ٹھاروں کے نام سے معروف ہیں ان کے ساتھ آپ کے بہت اچھے تعلقات تھے اور آپ ان سے شرعی مسائل کے اندر باقاعدہ استفتاء بھی کرتے تھے مسائل بھی ان سے پوچھتے تھے اور جیسا کہ میں نے پروگرام کے شروع میں بھی ارس کیا کہ آپ نے باقاعدہ چار سوالات پر مشتمل ایک استفتاء ان کی بارگاہ میں پیش کیا تھا جس کا انہوں نے جواب رسالے کی صورت میں عطا فرمایا اور رسالے کا نام ہے رسالہ اویسیہ رسالہ در سلسلہ اویسیہ بھی کہا جاتا ہے اسے اور مختصرا رسالہ اویسیہ بھی کہا جاتا ہے جو فارسی زبان میں انہوں نے تعلیف فرمایا اور مخدوم مہین تھٹوی راہی مہ اللہ کا جب وصال ہوا ہے تو باقاعدہ ان کے جنازے میں گئے ہیں بلکہ بعض روایات تو میں یہاں تک بتاتی ہیں کہ جنادہ پڑھایا بھی آپ نے ہے اور آپ اپنے خطے سے تھٹھا اکثر جا کرتے تھے ان سے ملاقات کرنے کے لئے جب حرت مخدوم مہین تھٹوی راہی مہ اللہ کا وصال ہوا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب یہاں ہمارا کوئی نہیں رہا اب ہم یہاں نہیں آئیں گے تو واقعی ایسے ہوا اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے پھر کبھی تھٹھا تشریف لے کر نہیں گئے تو آپ کا تعلق علماء کے ساتھ بھی اچھا تھا اور عام مخلوق کے ساتھ تو ویسے ہی آپ کا رہن سہن ہی ایسا تھا آپ لوگوں میں گھل مل کے رہتے تھے اپنے لیے الگ کوئی انداز اختیار نہیں کیا تھا جدہ گانہ تشخص قائم نہیں کیا تھا وضا قطع میں روائی کر سکتے تھے جو مدد کسی کی کر سکتے تھے مدد کرتے بھی تھے اور انسان تو انسان ہے آپ تو جانوروں اور پرندوں پر بھی شفقت کرتے تھے حسن سلوک سے پیش آتے تھے اکثر جو پرندوں کا شکار کرنے والے ہیں جو شکار پرندوں کرتے تھے ان کو بلا کے سمجھاتے تھے انہیں منع کیا کرتے کہ دیکھو پرندوں کو قید نہیں کیا کرو بلا وجہ تفریح کی نیت سے ان کا شکار نہیں کیا کرو کسی کی کوئی مجبوری ہو الگ بات ہے جائز مجبوری کے لیے شکار کرنا لیکن جو تفریحی شکار ہے آپ اسے منع کرتے تھے بے بے زبان مخلوق ہے اس پہ رحم کھاؤ اس پہ ترس کھاؤ اس مخلوق پہ شفقت کرو تو آپ کا انسان تو انسان ہے جانوروں کے ساتھ بھی پرندوں کے ساتھ بھی آپ کا امدہ تعلق تھا حضرت شاہد بھٹائی رحم اللہ کے معاملات میں شامل تھا کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی کسرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتے تھے اور دیکھیں جو بھی حقیقی صوفی ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے اس کا مضبوط تعلق ہوتا ہے آپ کو کوئی ایسا اللہ والا نظر نہیں آئے گا جس کا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہو اللہ والا ہوتا ہی وہ ہے جس کا تعلق اللہ کے کلام سے مضبوط ہو تو آپ کا تعلق اللہ کے کلام کے ساتھ مضبوط تھا تلاوت کا تعلق بھی مضبوط تھا تفکر اور تدبر کا تعلق بھی مضبوط تھا آپ تلاوت کلام مجید کسرہ سے کرتے تھے پھر اس میں تفکر بھی کرتے تھے تدبر بھی کرتے تھے اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کر جو رہنمائی آپ کو ملتی تھی اس کو آپ جگہ جگہ اپنی سندھی زبان میں اشعار کی صورت میں بکھیرتے تھے آپ نے اپنی شائری کو قرآن تعلیمات متعارف کرانے کا ذریعہ بنایا اسی طرح آپ کے آئیڈیل لوگوں میں سے ایک تھے تو آپ مسنوی مولانا روم کا قصرہ سے مطالعہ کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ کے کلام کے اندر بھی ہمیں مولانا روم رحم اللہ کی مسنوی کی گہری چھاپ نظر آتی ہے اور اسی گہری چھاپ نے ہی آپ کو سندھی کا مولانا روم قرار دلوایا آپ کو سندھی زبان کا مولانا روم بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کے اجداد میں سے ایک تھے حضرت شاہ عبدالکریم رحم اللہ ان کا مجموعہ کلام ہے بیان العارفین کے نام سے آپ اس کا بھی کسرہ سے متعلق کرتے تھے یعنی قرآن مجید فرقان اس کے بعد مسنوی مولانا روم اور تیسے نمبر بیان العارفین اس کا آپ کسرہ سے متعلق کرتے تھے اور آپ کے کلام میں بھی ہمیں ان تینوں کی چھاپ نظر آتی اور امن و آشتی کے فرو کا ذریعہ بنایا ہے حق پرستی پہ زور دیا خدا پرستی پہ زور دیا ہے لوگوں کو خالق کے ساتھ جوڑا ہے مخلوق کو مخلوق کے سامنے سر جھکانے سے روکا ہے مخلوق کو توہید کا درس دیا ہے مخلوق کو اللہ سے لاؤ لگانے کا درس دیا ہے جو کہ صوفیہ صافیہ کا بنیادی مطمئ نظر رہا ہے اسی طرح حضور جان عالم کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ترغیب بھی ہمیں آپ کے کلام میں جا بجا نظر آتی ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق استوار کرنے کے لئے رہنمائی سے اسی طرح حضرت شاب بھٹائی رائی مولا نے اپنے کلام کے اندر انسان دوستی پہ بھی مدار رکھا ہے انسان دوستی کو بھی ان بڑے آمال میں سے جو خالق تک پہنچانے والے ہیں ان آمال میں سے قرار دیا ہے اور انسان دوستی کے لئے آپ نے بڑی نظمیں تحریر فرمائیں ان نظموں سے بڑا امدہ اثر مرتب ہوا اسی طرح آپ نے تسکیہ نفس اور تصفیہ باطن جو صوفیاء کا بنیادی اور قلیدی نکتہ ہے اس پہ بڑا زور دیا اور لوگوں کو سمجھایا کہ اپنے نفس کو باندھ کے رکھنا ہے اس نفس کو رام کرنا ہے نفس کو سدھانا ہے اس نفس کو مسخر کرنے کے لیے امارہ سے لوامہ اور لوامہ سے نفس مطمئنہ بنانے کے لیے محنت کرنی ہے آپ کے اشار کے اندر بھی یہ بات ہمیں ملتی ہے ایک شیر کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں جس کے اندر آپ نے یہ فرما یا کہ نفس کے اونٹ کو باندھ کر بس ہر وقت کھلاتے رہیں پلاتے رہیں اور اس سے کوئی کام نہ لیں اور نہ ہی اس کو باندھ کر رکھیں تو وہ اونٹ جس طرح بدمست ہو جاتا ہے اور جس طرح وہ اونٹ خراب ہو جاتا ہے اور وہ اونٹ سرکشی پر اتراتا ہے تو فرمایا انسان کا نفس بھی ایسے ہی ہے اگر اس کی خواہشات پر مسلسل عمل کیا جاتا رہے تو یہ بھی اونٹ کی طرح بدمست ہو جاتا ہے یہ بھی انسان کی آقبت خراب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے تو اس لیے اس نفس کو باندھ کے رکھو یعنی اس نفس کی ہر بات پر عمل نہ کرو اس کی ہر خواہش پوری نہ کرو بلکہ نفس کشی کرو تسکیہ نفس کرو اللہ کے ذکر کے ذریعے اور جو سرات مستقیم ہے قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے اس پر عمل کرنا ہے نفسانی خواہشوں سے اپنے آپ کو دور کرنا ہے یہ برائی کا حکم دینے والا نفس ہے اس نفس کو لوامہ میں کنورٹ کرنا ہے لوامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ ملامت کرنے والا یعنی جب انسان اپنی تہذیب کرتا ہے تو اپنی تہذیب کے نتیجے میں تربیت کے نتیجے میں نفس امارہ سے پہلے لوامہ میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی وہ نفس انسان کو برائی پہ ملامت کرتا ہے جب انسان کا نفس انسان کو برائی پہ ملامت کرنے والا ہوت مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے امارہ والے درجے سے ترقی کر کے لوامہ پر آ گیا ہے اور پھر اس کے بعد تو جب انسان برائی ہی چھوڑ دے اور اس کا خیال مطلق نیکی کی طرف رہے خیر کی طرف رہے شر سے دور ہو جائے اللہ کی رضا میں راضی ہو اور اللہ ہی پہ نظر رہے ہر وقت تو پھر وہ نفس نفس مطمئنہ ہے یعنی وہ اتمنان والا نفس ہے جو ہر حال میں اللہ کی اطاعت پہ راضی ہے ہر حال میں اللہ کی رضا پہ راضی ہے یہ نفس مطمئنہ اس کی طرف نفس کو لے کے جانا ہے تو آپ نے اپنے کلام کے اندر اس پہ بھی زور دیا ہے اسی طرح آپ نے اپنے کلام کے اندر بحروپیوں کا بھی ذکر کیا ہے وہ لوگ کے جو صوفیاء کا نام بدنام کرتے ہیں وہ لوگ جو صرف نظرانے بٹورتے ہیں وہ لوگ جو نہ خود شریعت پہ عمل کرتے ہیں نہ دوسروں کو شریعت پہ عمل کی ترغیب دلاتے ہیں ایسے جالی نام نحاد صوفیاء کا اپنے رد بھی فرمایا ہے آپ کا ایک شیر ہے جس کا مفہوم یہ ہے آپ نے فرمایا کہ جو لوگ لکموں کے دیوانے ہیں وہ ولی نہیں بلکہ دھوکے بعد ہیں یعنی جو صرف کھانے پینے کے لیے یا نفسانی خواہشات کے لیے مشیخت کا لبادہ اوڑ کر بیٹھے ہیں اور ہر وقت لوگوں کی جیوان پہ ان کی نظر ہے لوگوں کی تجوریوں پہ ان کی نظر ہے تو وہ ولی نہیں بلکہ وہ دھوکے باز ہیں وہ لباس خضر میں رہزن ہیں وہ رہبر نہیں ہیں لباس خضر میں یا سیکڑوں رہزن بھی پھرتے ہیں گر جینے کی خواہش ہے تو پہچان پیدا کر تو آپ نے ان بحروپیوں سے بھی دور کیا ہے اور ویسے بھی صوفی تو وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کی بجائے خالق سے جوڑے تو آپ نے بھی لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کرنے کی بجائے اپنے سے جوڑنے کی وجہ لوگوں کو آپ نے خالق سے جوڑنے کی کوشش کی جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی انہوں نے لوگوں کو خالق سے جوڑا ہے مخلوق سے کٹا ہے تو خالق نے انعام کے طور پہ مخلوق دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دی ہے خالق نے مخلوق کو ان کے ساتھ ایسا جوڑا ہے کہ آج صدیان گزر گئیں اس کے باوجود ان کا عرست اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے لوگ پروانا وار ان کے دربار میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں یہ اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی ہے اور یہ محبت پیدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انہوں نے لوگوں کو خالق سے جوڑا ہے اپنے سے نہیں جوڑا تو اللہ نے ان کو یہ صلح اطا فرمایا یہ انام اطا فرما ہے اس دنیا کے اندر اور باقی جو آخرت کا انام ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کا انام ہے وہ کوئی نام تو الگ ہے وہ تو جو ملنا ہے سو ملنا ہے لیکن اس دنیا میں بھی اللہ نے ان کے نام کو زندہ رکھا ہے اس دنیا میں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ایسی پیدا کی ہے صدیان گدر گئیں ان کی محبت کی شما روشن ہے اور انشاءاللہ تا قیامت روشن رہے گی اسی طرح آپ نے اپنے کلام کے اندر خواتین کو استیارہ بنایا ہے اور خواتین کو بھی جرت اور بہادری اور ان کی جو فرائز منسبی ہیں ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس دلایا ہے آپ کو بقاعدہ ست سورمیاں دا شاعر کہا جاتا ہے یعنی سات سورمیاں سات شہدادیاں سات بہادر خواتین ان کا آپ کو شاعر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ نے جو سندھ میں لوگ داستان مشہور تھیں سات رومانی کہانیاں مشہور تھیں عشق و محبت کی ان رومانی کہانیوں کو اپنے اشار کے اندر ترتیب دیا ہے اور اس طرح ترتیب دیا ہے کہ اس کے طرح آپ جڑتے گئے ہیں یعنی چونکہ لوگ قصے کہانیوں کو پسند کرتے تھے تو آپ نے انہی کے اندر مشہور قصے کہانیوں کو بیان تو کیا ہے لیکن اسے بھی آپ نے ذریعہ بنا لیا تبلیغ دین کا اسے بھی آپ نے ذریعہ بنا لیا اپنے مقصد تک پہنچنے کا یعنی اللہ تبارہ قوة اللہ سے مخلوق خدا کو جوڑنے کا تو انہی اشار کے اندر ان کہانیوں کے اندر آپ جا بجا معاشرتی برائیوں کی صلاح کرتے جاتے ہیں جو معاشرے کی تطہیر ہے پیوریفیکیشن کا عمل ہے فیلٹر کرتے گئے ہیں آپ اپنے کلام کے اندر تو اس کلام میں آپ نے عورت کو بھی احساس دلایا اپنی ذمہ داریوں کا کہ معاشرے کے اندر معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے مصبت کردار ادا کرنا ہے لیکن دائرہ شریعت میں رہ کر کرنا ہے تو عورت کو بتایا کہ عورت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو خواتین پہ آپ نے اپنی شائری کے اندر خواتین کا بہت زیادہ ذکر کی ہے اور خواتین کو بہت زیادہ آپ نے ترغیب دلائی ہے مصبت کردار ادا کرنے کی معاشرے میں تعمیر و ترقی کے لیے بھی اپنے گھر کی تربیت کے لیے کیونکہ ماں کی گود ماں کا جو گہوارہ ہے یہ سب سے پہلی تربیت گاہ ہے بچے کی اگر ایک ماں سمر جائے ایک ماں کی صحیح تربیت ہو جائے تو پورا گھرانہ صدر جاتا ہے پورا خاندان صدر جاتا ہے اور خاندانوں کے مجموعے ہی کا نام معاشرہ یوں معاشرہ صدرتا ہے آپ کا مجموعہ کلام اسے شائع کیا گیا شاہ جو رسالوں کے نام سے آپ کا شاہ جو رسالوں جائے آپ کا یہ سندھی زبان کے اندر ہے جس میں تیس یا اکتیس چپٹرز ہیں جنہیں سر سے تعبیر کیا گیا ہے شاہ جو سر کہا جاتے ہونے یہ آپ کا مجموعہ کلام بھی ہے ناظرین اس مجموعہ کلام کا بھی مطالعہ کریں اور حضرت کی زندگی سے اپنے لئے درس حاصل کریں جو حضرت کا پیغام پیغام محبت ہے اس پیغام محبت کو پیغام امن کو پیغام اسلام کو عام کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ صاحب کی درجات کو بلند فرمائے اور ان کے فوج و برکات سے ہمیں حضر و وافر عطا فرمائے